اگر آپ لوگ میرے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کا لائک زور کر دیجئے گا ویسے میں نے اتنے دنوں تک پوسٹ نہیں کیا تھا اس کے لئے ساری کچھ پرابلمز نہ آ گئی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لئے پریے کیجئے گا پلیز میرے لئے پریے کیجئے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب اس ور کی سٹارٹ ہوتی ہے ہمیں دکھاتے ہیں پات اور پوتہ کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں پات کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے مجھے تمہیں کیا انصر دینا چاہیے جس پر پوت اسے کہتا ہے میں تم سے بہت بیاد کرتا ہوں پات پات کہتا ہے تم چیٹنگ کر رہے ہو تم ایسے باتیں کیوں کر رہے ہو میں ساتھ میں تمہیں اپنا انصر دینا چاہتا تھا جس پر پوت کہتا ہے میں سیریس ہوں میں تمہیں چاہتا ہوں اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے کی طرح نہیں رہا میں کافی چینج ہو گیا ہوں جس پہ وہ اسے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ میں اسے ہینڈل نہیں کر پاؤں گا جو تم آنسا دینے والے ہو اور مجھے لگتا ہے میں اس آنسا کو جانتا ہوں میں نے کچھ غلط کیا ہے کیا میں نے دو سال پہلے جیسا کیا تھا ویسے تو میں نے کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی ہے جس پہ بات کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم بہت اچھے رہے ہو میرے ساتھ لیکن مجھے ایسے فیلنگز نہیں آ رہی جو دو سال پہلے میرے دل میں تھی تمہارے لئے اور پھر وہ رونا سٹارٹ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں کیا تم مجھے بتاؤ مجھے کیا چینجنگ لانے چاہیے تمہارے دل میں جگہ بنانے کے لئے کہیں تم کسی اور کو پسند تو نہیں کرتے ہو جس پہ بات کہتا ہے نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسے چھپ کرواتا ہے اور گلے لگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں نیکس دے وہ شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جب میں وہ کھڑے ہوتے ہیں جب اور کینان اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ در سے ہمیں چوت دکھاتا ہے جو کھڑ ہوتا ہے اور پھر اس کے تعریف کہتا ہے کہ یا تم بڑے مس دگ رہے ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ پوچھتا ہے میں تم سے کچھ پوچھو کیا کہیں تمہارے اور بودھ کے بیچ کوئی چل رہے گیا جس پہ وہ اکی بولتا ہے پہلے تک ہے مستر جانگ کہتا ہے بارک resurrection جیögیتا ہے کیونک نہیں آیا آپ دمائے سے بولیں گے کیا اور میں سے جین کہتا ہے چھوڑو تمہیں تو یاد ہی نہیں ہے جس پہ بات کہتا ہے آپ نراز ہوگے کیا آپ ڈسپوائنٹ ہوگے مجھے یاد ہے لیکن ابھی میں تھوڑا سا بیزی ہوں ہم تھوڑا سا پاسپن نہیں کر سکتے کیا اور یہ سب کچھ پھوٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر سے جین پوچھتا ہے کہ جاب ابھی تک کیوں نہیں آیا تب ہی دسے جاب آ جاتا ہے اور وہ کینن سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا اسے اور کریو میں بھیج دو یہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے جین کہتا ہے کینن کو کہ اسے کہہ دو کسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نورٹ نے کہا تھا یہاں پہ آنے کے لیے جین کہتا ہے کہ تم اسے اور کریو میں نہیں بھیج سکتے تھے کیا جین کہتا ہے کہ جاب کو بتا دو کسے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے وائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں زیادہ لمحے تک یہاں پہ نہیں رہوں گا صاحب کہتا ہے اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے کیانوین بتاتا ہے کہ آج صبح ٹائمی اس نے ریزیٹنشن لیٹر دے دیا تھا ہم کو اور یہ جا رہا ہے اپنی فیملی کے پاس رہنے کے لیے صاحب کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو جان کہتا ہے اسے بتا دو کہ یہ ایک نمبر کل کا بیو گوفی لڑکا ہے اور اس نے کہا تھا کہ ہمیں فیل سے فرنڈ بن سکتے ہیں لیکن نوٹ کو کہا کہ مجھے کہیں اور ٹرانسفر کر دو یہ بھلا کوئی بات ہوئی اور اسے کہتا ہے تم بہت ریڈکلس لیٹس ہو اور وہاں سے چلا جاتا ہے کہنے نے کہتا ہے تم میرا موں کیا دیکھ رہے ہو جاؤ اس کو مناؤ اور وہ وہاں سے جاتا ہے اس کو منانے کے لیے اس کے بات میں مستر جینگ اور پوٹ دکھاتا ہے جو کہ کھڑے ہوتے ہیں پوٹ کہتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت سو اور ایمپلائی کا ریلیشنشپ کی طرح نہیں دیتے انٹیمیٹ ویو میں رہتے ہیں جس پر جینگ کہتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے کس سمجھ نہیں آیا پوٹ کہتا ہے آپ اتنے انہوں سے مت بنیئے مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے چل گیا ہے کہ میں پات کو دیکھ رہا ہوں اور ہم دونے ڈیٹ کرے ہیں جس پر مستر جینگ کہتا ہے اور تم لوگوں کا بریک اپی ہو گیا ہے پوٹ کہتا ہے لیکن پہلا پیار کبھی کوئی نہیں بھولتا مستر جینگ کہتا ہے کہ پہلا پیار کو بھلانے کے لیے دوسرا پیار مضبوط ہونا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ وہ پہلا پیار بھول جائے گا اور کھڑے ہوتا ہے چاپ پوٹ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہ آپ کو بہت سے زیادہ کسی اور ویو میں دیکھتا ہوگا اور آپ کو پسند کرے گا شاید وہ آپ کی طرف ایسے ویو میں کبھی دیکھے اور مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی ریپیٹیشن کے حساب سے کرنا چاہیے آپ اتنے فیمز ہیں آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تبیدہ سے ایک کروو کا میمبر آتا ہے اور جنگ کو بلاتا ہے جنگ کافی سیریس لگ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کا باتہ میں دکھاتے ہیں پاد آئی اور بیام جاتے ہیں ہسپیٹل میں چیک اپ کے لیے بیام باتے کر رہا ہوتا ہے آئی سے پاد کافی سیریس ایسے بیٹھ ہوتا ہے ایک کپل ان کی طرف دیکھے جا رہا ہوتا ہے اور جب وہ وہاں سے گزرنے لگتے ہیں تو آئی پاد کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں یہ بچے کا فادر ہے اور بیام میرا حزبنٹ ہے جنگ سمتے وہ عجیب سے چکلوں بناتے وہاں سے چلے جاتے ہیں بیام کہتا ہے تم نے مجھے اپنے بچے کا فادر کیوں نہیں بولا میں بچے کا فادر بننا چاہتا ہوں جس پہ آئی کہتی ہے میں نہیں بناوں گی تمہیں بچے کا فادر تم میرے حزبنٹ ہی صحیح رہو گے اور کہتی ہے کہ میں اس طرح کا کیور فیس چاہتی ہوں تمہارے طرح کا ہینس ہم نہیں جس پہ بیام راضی ہو جاتا ہے اسے کہتی ہے میں صحیح کہنا پر بات تو اپنی دنیا میں کھویا ہوتا ہے اگر تم نے کیا کہا آئی کہتی ہے مجھے لگتا ہے تم کہیں کھو گئے تھے بیام کہتا ہے مجھے لگتا ہے اسے بھی ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے یہ کافی عجیب لگ رہا ہے آئی کہتی ہے کیا بات ہے پتھ کے ساتھ تمہارا جھگڑا تو نہیں ہو گیا نا جس پہ وہ بتا دیتا ہے کہ ہم دونوں ڈیٹ اپ نہیں کر رہے اور آئی رانہ سٹارٹ کر دیتی ہے کہ یہ اس بار فیس سے اس نے میرے برزر کی اس طرح سے ہرٹ کیا ہے اب میں اسے نہیں چھوڑ گی بیام اسے چھپ کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر بات بتاتا ہے کہ اب کی بار میں نے بریک ہو کیا تھا اس کے ساتھ اور مجھے نہیں پتا میں کیسا فیل کر رہا ہوں آئی حیران ہوگی اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم ٹھیک ہونا تمہیں اس طرح سے بھیگ کیوں کر رہے ہو فیل کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے فیل کہتی ہے ہمیں چیک اپ کروانا چاہیے چیک اپ کے بعد ہمیں ڈرنکس پینے چاہیے ہے نا تمہیں انجائے کرنا چاہیے اب بیام کہتا ہے تمہیں اب اس طرح سے ڈرنک کرنے کی بات نہیں کرنے چاہیے فیل کہتی ہے میں اسے ٹریٹ کر رہی ہوں میں نہیں پیوں گی فیل بی بات کہتا ہے مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کہتی ہے میں آنا چاہیے اور ہر بیام کہتا ہے مجھے لگتا ہے اسے ابھی گھر جانا چاہیے اور اکیلے رہنا چاہیے اسے شاید اکیلے رہ کے اچھا لگے بات کہتا ہے ہاں میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں اس وجہ سے میں نے مستر جینگ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بھی کینسل کر دی آئی کہتی ہے اپوائنٹمنٹ کس طرح کی تم نے بہت کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کینسل کر دی ہاں کیونکہ تمہارا دل ٹوٹا ہوا تھا تم تو بہت ہی گوجیس ہو بات بتاتا ہے یہ اس ٹائپ کی ایک پوائنٹ میں نہیں تھی ہم کئی باہر جانے والے تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا انہوں نے اپنے جگہ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا ایڈوائس دینے کے لیے اس پر آئی کہتی ہے اچھا ایسی کیا بات ہے اس نے انوائٹ کیا تمہیں ہاں یہ کافی سسپیشیس لگ رہا ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا بات کہتا ہے میں کیا کروں اس پر مجھے نہیں پتا وہ پتھتا ہی ہے آپ کو operational کرو میں نے اس سے بنحد کیوں کر دیا اس کے بعد میں مک Thermcیں کیتا ہے جو کہ دیو داس بنا بیٹھا ہوتا ہے بات نے اس کے پاس duasتا ہے کہتا ہے تمہیں بل دےنا ہوگا جسم پر جانگ کیتا ہے سارے دن تمہیں کچھن میں کھڑا رہا کام کرتا رہا اور تم اب مجھے ٹریٹ بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ رہتے ہو مجھے ڈھر ہے کہ لوگوں کو شک نہ ہونے لگ جائے کہ ہم میں ایک کپل ہیں تائی کہتا ہے کہ مجھے اب تک اس چیز کی عادت ہو جانے چاہیتی ہے کہ نہیں یا پھر تم میرے لئے فیلنگز رکھتے ہو جس میں جنگ سمائل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے لئے پارٹنر دھون لینا چاہیے نہیں تو مجھے وہ اٹیک بنا لیں گے کہ میں تمہارا پارٹنر ہوں پھر وہ کہتا ہے یا پھر تم دھرتے ہو کیا ان سے فائٹ کرنے کے لئے تمہیں نہیں دھنا چاہیے میں سے چینگ کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو تائی کہتا ہے تمہارے سٹیٹس کے حساب سے تمہیں کوئی بھی مل جائے گا جسے تم پک کرو گے چینگ کہتا ہے کبھی کبھی جس کے لئے میں فیلنگز رکھتا ہوں مجھے بھی مید آنے لگ جاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ میں بہت ہی دور ہوں اور کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہیں سے روشنی آ رہی ہے لیکن میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے اس کے آنکھوں میں میرے لئے وہ فیلنگز ہیں جیسے میرے دل میں ہے اس کے لئے تائی سے کہتا ہے تو تم اسے بھتا کیوں نہیں دیتے کہ تم اسے پسند کرتے ہو تائی کہتا ہے مجھے لگتا ہے ایسے رہنا ہی اچھا ہے کیونکہ اگر میں ایسے رہوں گا تو ہم الگ نہیں ہوں گے اگر مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اسے بتا دیا تو ہم اس طرح سے نہیں رہنگے جیسے اب رہتے ہیں جس میں تائی کہتا ہے سچ میں تم چاہتے ہو کہ تم اس طرح سے رو ہے نا اور وہ کچھ نہیں کہتا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے اب سب کچھ بند کر دینا چاہیے اور موپ آنا جانا چاہیے ہے کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا لاس ٹائم ہو کسی کے لئے فیلنگز لا پایا اور آہینوں سے خیال میں نہ لا پا ہوں یہ اچھا رہے گا اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے تب ہی اسے میسیج آتا ہے بات کا جو کہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنا مائنڈ چینٹ کر دیا ہو تو کیا ہم فیسے مل سکتے ہیں جسے پر کہے جینگ کافی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسے بتا دینا چاہیے کہ میں کیسا فیل کرتا ہوں جسے سن کے تاہیے کہتا ہے تمہیں سر مزا کیا ہے ابھی تم سیڈ ہو کے بیٹھ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی چانس ہی نہیں بچا ابھی یہ باتیں کر رہے ہو جینگ کہتا ہے کہ مجھے پہلے لگتا تھا کہ وہ مجھے پسان نہیں کرتا اگر وہ نہیں پسان کرتا تو اس نے میری انویٹیشن ایکسیپٹ کیوں کی اور میرے ساتھ بھائی کیوں جانا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے لیے فیلنگ سکتا ہے ہے نا تو ہی کہتا ہے کہ تم کس کی بات کر رہے ہو مجھے بھی دکھاؤ نا اس کا موبائل لینے لگتا ہے لیکن میسٹر جینگ اسے نہیں لینے دیتا وہ کہتا ہے کہ تم کافی سیکریٹس رکھنے لگیاں مجھ سے یہ اس لیے تو نہیں کہ تم اس کے باس ہو وہ تمہارا ایمپلائی ہے اور وہ کہتا ہے ہاں مجھے پتا چل گیا یہ کون ہے یہ پاتھ ہے نا وہ حیران ہو کس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیسے پتا چل گیا آگے تو وہ کہتا ہے وہ تمہارا ایمپلائی ہے تم اس کے باس ہو آگے سے تائی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم اپنے آپ کو اس ایسے نہ بناو سوری میں اندر سے ایسے کوئی بات نہیں کروں گا اور تمہیں اپنے آپ گیوپ نہیں کرنا چاہیے تمہیں اپنے دل کی سننے چاہیے اور اپنے جیسے فیلنگز رکھتے ہو وہ ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے جینگ سن کر سمائل کرتا ہے اور زفیر سے مسیج آتا ہے پاتھ کا جو کہ کہتا ہے کہ میں نے کافی سارے ریسٹورنٹ سلیٹ کی ہیں ان میں سے ایک آپ سلیٹ کر رہے ہیں ہم وہاں پہ ملیں گے جیسے پر کہ وہ کافی سمائل کرتا ہوتا ہے کیا تھا ہے مجھے ایسے لگتا ہے میں ایک ہوپ لیس رومانٹک پس ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہوں وہ دونے چیئر کرتے ہیں پاتھ ور میں یہ پہ ختم کر رہی ہوں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کا لائک زور کر دینا اور میرے چین کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بونا تاکہ میری نیچ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ شکریہ